بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں اب کا مزوان طاہر نصیر ناظرین پونزی سکین کے تحت شہریوں کو لوٹنے والی کمپنیز کی برمار ہوتی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے تحقیقات بھی مکمل کی گئی ہیں گدشتہ وی لاگ میں ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کے خلاف نیب کی انکوائری کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور انقریب ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہونا ہے لیکن اس کے بعد یوٹیوب کیو پر بہت سے سوالات ہمارے سے کیے گئے کوئی ثبوت دکھائیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جب نیب انکوائری کرتا ہے تو اس ٹائم تک ثبوت منظر عام پر نہیں آتے نیب انکوائری مکمل ہونے کے بعد جب ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو اس کے ثبوت شیئر کیا جاتے ہیں اس کے ثبوت دکھائی جا سکتے ہیں لیکن آل پاکستان پروجیکٹ جو کمپنی ہے وہ پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہے بڑے منافع کا لالت دے کر بڑے سرمایہ داروں کو گھیرا جا رہا ہے ان کو بڑے انعماد کا لالت دیا جاتا ہے بڑے منافع کا لالت دیا جاتا ہے انویسمنٹ کے اوپر کچھ پرسنٹیج آپ کو مہانہ منافع ملے گی لیکن یہ تو تھی آل پاکستان پروجیکٹ کی بات اب ہمارے جو ناظرین ہیں جنہوں نے یوٹیوب کے اوپر ہمارے سے سوال کیا ہے کوئی ثبوت دکھائیں تو ریسنٹلی وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی کی ایف آئی اے میں پشاور کے ایک رہائشی نے ایک درخواست دیا ہے اس رہائشی کا نام ہے صدیق اللہ وہ اپنی درخواست کے مطلب میں یہ کہتا ہے کہ اس کی کیونکہ اس جو آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہے آدم امین چودری ان کا پہلے نام وقاس امین چودری تھا انہوں نے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اپنا نام چینج کیا کیونکہ ماضی میں یہ تین کمپنیوں میں رہیں اور شہریوں کو دوخہ دے فراد جلسازی کے ذریعے ان کی جمع پہنچی سے ان کو محروم کیا گیا ہے پھر یہ آدم امین چودری باہر فرار ہو گئے اور تقریباً ایک ڈیٹھ سال قبل وہ پاکستان میں واپس آئے اور انہوں نے اپنا نام وقاس امین چودری سے تبدیل کر کے آدم امین چودری رکھ لیا بات کر رہا تھا ہے ایف آئی اے میں جو اپلیکشن دی گئی ہے صدیق اللہ نامی ایک شخص کی جانب سے جو شاور کا رہیشی ہے وہ یہ اپلیکشن میں کہتا ہے کہ اس کی ملاقات فیصل ایوب بنگش یعنی کہ یہ وہی فیصل ایوب بنگش ہے جس کا تعلق ہنگو سے ہے اور کپڑے کی چھوٹا سا تاجر تھا اس کی تصویریں بھی ہم چلا رہے ہیں وہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں کیا تھا اور حال میں اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے فیصل ایوب بنگش کے ساتھ صدیق اللہ کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو آل پاکستان پروجیکٹ کے متعلق بتاتا ہے اس کو سہانے خواب دکھائی جاتے ہیں اس کے بعد فیصل ایوب بنگش صدیق اللہ کو بحریہ ٹاؤن میں آل پاکستان پروجیکٹ کی دفتر میں لے جاتا ہے باز گروہ ہوتا ہے وہ شہریوں کو بہت سہانے خواب دکھاتا ہے ایسے سے خواب دکھاتا ہے کہ خدا کی پناہ کہ وہ جس طرح کے خواب دکھا کر شہریوں کی جمع پونجی سے ان کو محروم کرتے ہیں جب صدیق اللہ کی ملاقات ہوتی ہے عدب امین چودری سے تو جو درخواست کا مطلب ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ چار لکھ اسی ہزار پر کی وہ انویسمنٹ کرتا ہے اس کمپنی میں اور اس کے بعد وہ ای پی پی کے اکاؤنٹ میں بھی سات لاکھ سے زائد کی رقم ٹرانسفر کرتا ہے سات لاکھ بیاسی ہزار پر کی رقم ٹرانسفر کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو درخواست گزار ہے صدیق اللہ وہ اسی درخواست میں یہ کہتا ہے کہ کچھ حرصہ تو یہ لوگ منافع دیتے ہیں لیکن بعد ازاں مجھے سوشل میڈیا کے طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پونجی سکیم کے تحت ایک کمپنی چل رہی ہے اور شہریوں کے ساتھ دوخہ دے ہی فراد کر گیا لیکن اس وقت تک صدیق اللہ مختلف شہریوں کو مختلف جو انویسٹرز ہیں ان سے پانچ کروڑ پہ کی خطیر رقم لے کے ای پی بی میں انویسمنٹ کر چکا ہوتا ہے آل پاکستان پروجیکٹ جو کمپنی ہے کیونکہ اس کو ای سی پی میں نے بھی دیکلیئر کیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے لیکن ای ف ای ای میں جو ابلیکیشن دی گئی ہے اس میں صدیق اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ انویسٹرز کو جو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ زیادہ لائیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بطورے بونس ایک گاڑی دی جائے گی بینک لیز سے اور دو سے تین قسطیں وہ اس گاڑی کے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ جو کام کرنے والا نوجوان ہوتا ہے یا جو شہری ہوتا ہے وہ اگر انویسمنٹ نہیں لا سکتا تو پھر اس سے وہ گاڑی بھی واپس لے لی جاتی ہے اس کے لیوہ جو شہری آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر وہ اپنی رقم واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری اور جو ان کے کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایو بنگش وہ ان کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں اور ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی ان سے رقم واپس نہ لے لیکن چالیس فیصد کٹوتی کرنے کے بعد کچھ شہریوں کو رقم دی جاتی ہے اور جو درخواست فی اے میں دی گئی ہے اس میں جو درخواست گزار ہے صدیق اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک جو آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں وہ اربوں روپے شہریوں سے بٹور چکے ہیں کیونکہ ایسی سی پی نے بھی ان کو غیر قنونی ڈیکلیئر کر دیا اور اس کے لیوہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم امین چودری وہ شہریوں کو جب جان سا جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا ریل سٹیٹ کا بزنس ہے ٹوریزم کا بزنس ہے ہوتلنگ کا بزنس ہے لیکن صدیق اللہ اپنی درخواست میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا ایسا کوئی بزنس وجود میں ہے ہی نہیں اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کو ایسا کوئی بزنس نہیں دکھایا گیا اس کے علاوہ صدیق اللہ نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جب ایسی سی پی نے غیر قنونی ڈیکلیئر کیا تو انہوں نے ریجسٹرار فرم کے پاس جاکے اپنی ایک فرم ریجسٹر کروائی اور دوبارہ سے شہریوں کو دوخہ دے رہے ہیں نیپ کی انکوائری بھی مکمل ہو چکی ہے ایف آئی اے جن کے وفاقی تحقیقاتی ادارے میں ایک درخواست بھی سامنے آ چکی ہے اور جو درخواست گزار ہے اس کے بقول تقریباً بارہ لاکھ روپے اس نے انویسمنٹ کیا پانچ کروڑ بھی شہریوں سے انویسمنٹ کر کے اس کو اس کمپنی میں لگایا اور اب اس شہری کو رکم واپس نہیں دی جاری اس کو دھمکیاں دی جاری ہیں اور اس کے علاوہ جو درخواست گزار پشاور کا رہیشی جو بتایا جا رہا ہے وہ اپنی درخواست میں یہ لکھتا ہے کہ ابھی تک جو وقاس امین چودری یا آدم امین چودری ہے اس کے دوشناختی کارڈ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اس درخواست میں کہ پچاس ارب روپیہ اس وقت تک وہ کمپنی اکٹھی کر چکی ہے پونزی سکیم کے تحت یہ کمپنی چل رہی ہے بڑے منافع کا لالج دیتی ہے بڑے انعماد کا لالج دیتی ہے سادہ لو شہریوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی کئی کمپنیاں غیر قانونی تھی وہ لوگوں سے ارب روپیہ لوٹنے کے بعد ملک سے فرار ہو چکی ہیں پہلی درخواست ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جو ایف ای اے میں دے دی گئی ہے اس کے علاوہ نیب کی انکوائری بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے ایف ای اے کی جانب سے بھی انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے اور ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایف ای اے کی جانب سے آدم عمین چودری کو کالز بھی کی گئی ہیں ان کو سمن بھی جاری کر دی گئی ہیں اب ہونا یہی ہے کہ آدم عمین چودری اگر واقعی ان کا کوئی بزنس ہے لیکن بظاہر جو درخواست گزار ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی بزنس نہیں ہے صرف کونزی سکیم کے تحت شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے جیسے میں نے کل کے پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ عبداللہ سٹی ایک غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کا شراکت دار بنا ہوئے آدم عمین چودری لیکن اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے ایف ای اے کی انکوائری بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی ایو بنگش ہیں ان سے رقم واپس دلوائی جائے کیونکہ اس نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی تھی اب ان کی جانب سے یعنی کہ آدم عمین چودری کی جانب سے فیصل ایو بنگش کی جانب سے ترخواست گزار صدیق اللہ کو دھمکیاں بھی دی جاری ہیں اس کو مارنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں نیپ کی انکوائری کا کب ریفرنس ظاہر ہوگا بہت جلد اس بالے میں بھی آپ کو اگاہ کریں گے ایف ای اے بھی بہت جلد جو پونزی سکیم کے طرح چلنے والی کمپنی ہے یعنی کہ آل پاکستان پروڈیکٹ کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری اور ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایو بنگش ان کے خلاف بھی بہت جلد مقدمہ درج ہوگا اگلے پروگرام تا کے لیے اپنے مہزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ